بسم اللہ الرحمن الرحیم سو مرتبہ رزانہ دروش شریف پڑھنے کی برکت کیا ہے اس پر ایک مزید واقعہ سمات فرمائیں سیدنا الشیخ ابو حفظ عمر بن الحسن سمرکندی قدسہ سر روح العزیز اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حرم شریف میں ہر جگہ بکسر دروش سلام پڑھ رہا تھا عرفات، منا، مقام ابراہیم اور دیگر مقامات پر ہر جگہ دروش شریف ہی پڑھ رہا تھا اس سے پوچھا گیا کہ ہر مقام کے لیے مخصوص دعائیں اور افحال ہیں کہیں نفل پڑھنے ہوتے ہیں کہیں مخصوص دعائیں ہیں تم ان سب کو چھوڑ کر ہر جگہ ایک ہی کام کر رہے ہو یعنی دروش شریف ہی پڑھ رہے ہو نہ نوافل ادا کرتے ہو اور نہ کوئی اور دعا کرتے ہو اس کا کیا سبب ہے تو اس نے پھر اس کی وجہ بتائی کہنے لگا میں اور میرا والد خران سا سے بیت اللہ شریف حج کے ارادے سے آ رہے تھے جب ہم کوفہ پہنچے تو والد صاحب بیوار ہو گئے بیماری شدت اختیار کر گئی اور اسی بیماری میں والد صاحب فوت ہو گئے تو میں نے ان کے چہرے پر پردہ ڈال دیا تھوڑی دیر بعد جب پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں ان کا چہرہ گدے کی شکل اختیار کر چکا ہے یہ ہولناک منظر دیکھ کر میں گور آ گیا بڑا پریشان ہوا کہ اپنے والد کا یہ حال لوگوں کو کیسے بتاؤں اسی غم کی حالت میں میری آنکھ لگ گئیں خواب میں کوئی آنے والا آیا اس نے میرے والد کے چہرے سے پردہ ہٹایا پھر ڈھام دیا اور مجھے کہا کیوں پریشان ہوتے ہو تو میں نے کہا میں کیوں پریشان نہ ہوں جبکہ میرے والد پر اتنی بڑی مصیبت نازل ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا ابشر ان اللہ عز و جل قد ازال عن والدکا ہاتھی المحنة قال ثم کشف الغطا عن وجہہ فیذاہ وقل قمر الطالع فقلت للرجل باللہ من انت فقد کان قدومک مبارکا فقال عن المصطفی تو کہنے والنکا مبارک ہو اللہ عز و جل نے تمہارے والد سے یہ مصیبت دور کر دی ہے پھر جب اس نے چہرے سے پردہ ہٹایا اس بندے نے خود تو وہ ایسے تھا جیسے چاند نکل رہا ہو تو کہتا ہے میں نے اس آنے والے سے پوچھا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں سچ بتانا تم کون ہو تمہارا آنا کتنا مبارک ہوا ہے تو اس نے کہا ان المصطفی میں محمد مصطفی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تیرا والد ایک بہت بڑے کبیرہ گناہ میں مبتلا تھا جس کی بڑی وعیداد ہیں قرآن و حدیث میں اور اس گناہ کی یہی سزا ہے یا دنیا میں گزے کی صورت بن جاتی ہے یا آخرت میں بن جاتی ہے اور اسی وجہ سے تیرے والد کی صورت مسخ ہوئی تھی لیکن 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 تیرے والد کی یادت تھی کہ ہر رات سونے سے پہلے من پر سو مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا جب فرشتے نے تیرے والد کے بارے مجھے بتایا کہ اس کی صورت مسخ ہو چکی ہے تو میں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے میری سفارش کو شرف قبولیت بخشا تو یہ میری سفارش کی وجہ سے اس کی یہ صورت بدلی ہے پھر وہ کہتا ہے جب میں بیدار ہوا بیٹا اس کا کہتا ہے تو کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جو مصطفی خواب میں آتے ہیں تو مصطفی ہی آتے ہیں اور جو خواب میں مصطفی بشارت دیتے ہیں تو وہ بشارت عام بشارتوں جیسی نہیں ہوتی وہ حقیقت ہوتی ہے تو کہتا ہے جب بیدار ہوا اپنے والد کے چہرے سے پردہ ہٹایا تو واقعہ تن وہ چودویں کے چاند کی طرح روشن تھا میں نے اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کیا اپنے والد کی تجہیز و تکفین کر دی اور تدفین کے بعد جب میں قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہاں بھی مجھے ہوں گئی تو ایک بتانے والے نے بتایا یعنی وہاں پر بھی حاتف خیبی سے واضعی کہ تیرے والد پر اتنی بڑی نوازش کا سبب صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنا ہے اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ مصباح الزلام فی المستغیثین بخیر الانام میں بھی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک بندے کے والد کا چہرہ وفاد کے وقت نہائیت سیاہ ہو چکا تھا اور بیٹے کو خواب آیا اور خواب میں دیکھا کہ اس کے والد کے پاس چار نہائیت سیاہ رنگ کی مخلوق کھڑی ہے مَعَهُمْ أَعْمِدَتُمْ مِنْ حَدِيدٍ عِندَ رَأْسِهِ وَعِندَ رِجْلَيْهِ وَعِندَ يَمِينِهِ وَعِنْ شَمَالِهِ ان کے پاس لوہے کے بڑے بڑے گرز ہیں ایک سرانے کھڑا ہے ایک پاؤں کی جانبور ایک ایک دائیں اور بائیں کھڑا ہے اور مارنے کے لیے تیار کھڑے ہیں وَإِذَا أَقْبَلَ رَجُلٌ يَمْشِي حَسَنُ الْوَجْهِ بَيْنَ ثَوْبَيْنِ يَخْدَرَيْن تو اچانک ایک نہائیت حسین و جمیل سبد کبڑوں میں ملبوس شخص نمودار ہوئے انہوں نے وہاں پر موجود لوگوں کو ہٹا دیا اور میرے والد کے چرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور مجھے آ کر کہنے لگے تو آ کر کہنے لگے کھڑے ہو جاؤ اللہ رب العزت نے تمہارے والد کے چہرے کو سفید کر دیا روشن کر دیا ہے میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں دونوں نے کہا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو جو بندہ بھی حضور پر ضرور بھیجتا ہے حضور دنیا و آخرت میں اس کی لاج رکھتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی مقبول دروشی پڑھنے کی تفیق نفیس تفیق نصیب فرمائے آمین یارب